ان مسلمانوں پر زیادہ اعتماد نہ کرنا ایک جرنیل نے بالڈوین سے کہا انہوں نے اس ضرورت محسوس کی تو آپ کو بتائے بغیر صلاح الدین یو بی کے پاؤں میں جا بیٹھیں گے بالڈوین نے کہا مجھے اپنے چھاپا ماروں کے لیے ایک اڈا چاہیے موسل میرا اڈا بن گیا تو میں آہستہ آہستہ پوری فوج وہاں لے جاؤں گا اور عزد الدین کو وہاں سے بے دخل کر دوں گا ہم سب کا منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ ان مسلمانوں کو ہم متحد نہ ہونے دیں بلکہ انہیں آپس میں لڑاتے رہیں اور آہستہ آہستہ ان کے علاقوں پر قابض ہو جائیں ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان کو عیش و عشرت اور حکمرانی کا لالچ دے دو تو وہ اپنی خودداری اور اپنا مذہب تمہارے قدموں میں رکھ دیتا ہے عزد الدین، عماد الدین اور دوسرے چھوٹے موٹے مسلمان عمرہ صرف اس لیے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہیں کہ وہ سب خودمختار حکمران رہنا چاہتے ہیں اور عیش و عشرت کی خاطر پرسکون زندگی کی خواہش رکھتے ہیں مگر صلاح الدین ایوبی عش و عشرت اور حکمرانی کا قائل نہیں وہ ان سب کو ایک محاص پر متحد کر کے فلسطین سے ہمیں بے دخل کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں لیکن جنہیں وہ متحد کرنے کی کوشش کر رہا ہیں وہ جنگ و جدل سے ڈرتے ہیں مجھے امید ہے کہ عزد الدین اور اس کا ٹولہ ہمارے ہاتھ سے نکلے گا نہیں اگر کسی نے نکلنے کی کوشش کی تو اسے ہم حششین کے ہاتھوں قتل کرا دیں گے بارلوین نے اپنے جرنیلوں کو چند ایک ہدایات دے کر کہا عزدین کے ان دونوں ایلچیوں کی اتنی زیادہ خاطر توازو کرو کہ ان کی عقل بالکل ہی ماری جائے اور انہیں یاد ہی نہ رہے کہ ان کا مذہب کیا ہے اس نے جس ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کو کہا تھا وہ یہ تھی کہ اس کمرے میں ان ایلچیوں کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں وہ کمرے سے باہر نہ جائیں بارلوین نے کہا سراہدین یوبی کے جاسوس بیروت میں موجود ہیں دونوں ایلچی شراب اور لڑکیوں کے نشے سے بدمست ہوئے جا رہے تھے مہمان ادھر ادھر بکھرے ہوئے شراب پی رہے تھے اور خوشگپیوں میں مصروف تھے جیکپ ان دو ایلچیوں کو ڈھونڈ رہا تھا ان میں سے ایک اسے مل گیا جیکپ نے فوجی انداز سے اسے سلام کیا اور پوچھا آپ غالباً موسل کے مہمان ہیں ہم موسل والوں سے بہت محبت کرتے ہیں ایلچی نے شراب کے نشے میں بدمست ہوتے ہوئے کہا ہم موسل کے حکمران ازدین کے ایلچی ہیں ہم یہ معلوم کرنے آئے ہیں کہ بیروت کے سلیبیوں کے دل میں موسل کے مسلمانوں کی کتنی محبت ہے ایلچی کی جس طرح زبان لڑکھڑا رہی تھی اسی طرح اس کی ٹانگیں بھی لڑکھڑا گئی تھی وہ اتنی زیادہ پی چکا تھا کہ پاؤں پر کھڑا بھی نہ رہ سکتا تھا اس نے جیکب کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا شراب کا یہی کمال ہے کہ انسان کے دل سے مذہب نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ محبت آ جاتی ہے مجھے صلیب سے محبت ہے اور مجھے تمہاری اس برچی سے محبت ہے جس روز یہ برچی سلاہودین ایوبی کے سینے میں اتر جائے گی اس روز میں سالار آزم بن جاؤں گا جیکب وہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی گھومنے پھرنے کی تھی وہ علچی کو جھومتا لڑکڑاتا چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گیا کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ علچی کو دو آدمی تھام کر لے جا رہے تھے وہ ہوش میں نہیں رہا تھا آدھی رات کے قریب جیکب کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ناچ گانا جاری تھا جیکب اور اس کے ساتھیوں کی جگہ دوسرے آدمی آ گئے جیکب اپنے کمرے میں گیا وردی اتاری اور اپنے کپڑے پہن لیے وہ بہت تھکا ہوا تھا اسے سو جانا چاہیے تھا لیکن وہ باہر نکل گیا اس کا رخ کسی اور طرف تھا لیکن وہ اس طرف چلا گیا جہاں لڑکیاں رہتی تھی یہ ایک امارت تھی جس کا ایک حصہ اتنا خوبصورت تھا جیسے وہاں شہزادیاں رہتی ہوں یہ ان لڑکیوں کی رہائشگاہ تھی جو جاسوسی کے لیے اور کردار کی تخریب کاری کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں عمرہ اور سالاروں اور حکمرانوں کو سالیب کے جال میں بھانسنے کے لیے بھیجی جاتی تھی انہیں ان علاقوں میں جو سالیبیوں کے قبضے میں آگئے تھے مسلمان جاسوسوں کو بھانسنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اسی امارت کے دوسرے حصے میں ناچنے اور گانے والی لڑکیاں رہتی تھی ان کی قدر و قیمت جاسوس لڑکیوں جتنی نہیں تھی جو جسمانی حسن کے لحاظ سے جاسوس لڑکیوں سے کم نہیں تھی ان کا کام صرف یہ تھا کہ محل میں زیافتوں پر ناچا کرتی تھی باہر کے مہمان آئیں تو ناچکانا ضرور ہوتا تھا اس رات موسل کے مسلمان علچیوں کے عزاز میں جو زیافت دی گئی تھی اس میں ناچکانے کا احتمام کیا گیا تھا ان میں سارا نہیں تھی سارا بہت خوبصورت لڑکی تھی اس کے خددخال اور اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ یورپ کی لڑکیوں جیسا نہیں تھا وہ بیروت کی ہی رہنے والی ہو سکتی تھی مصر کی بھی اور وہ یونان کی بھی ہو سکتی تھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں کی رہنے والی ہے جیکب کسی اور طرف جا رہا تھا اسے یاد آ گیا کہ ناچنے والیوں میں اسے سارا نظر نہیں آئی تھی اس کی غیر حاضری کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ بیمار ہے یا اس پیشے سے تنگ آ کر بھاگ گئی ہے جیکب کو معلوم تھا کہ سارا اس پیشے سے خوش نہیں ہے کیونکہ وہ خود نہیں آئی لائی گئی ہے جیکب بھی اسی محل کے قریب رہتا تھا اور اس کی ڈیوٹی محل میں ہی ہوتی تھی ایسی ہی ایک زیافت کے دوران سارا اتفاق سے جیکب سے ملی تھی سارا کو سب مغرور لڑکی کہا کرتے تھے کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بولتی نہیں تھی جیکب میں نجانے اسے کیا نظر آیا کہ اسے وہ پسند کرنے لگی جیکب کو بھی یہ لڑکی اچھی لگتی تھی ایک رات سارا محل سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی اسے جیکب مل گیا سارا نے اسے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں میرے ساتھ کمرے تک نہیں چلو گے جیکب نے کہا اکیلے جاتے ڈر لگتا ہے یہاں سے تمہیں کوئی اغوا کر کے نہیں لے جا سکتا سارا کی مسکراہت بج گئی بولی اب میں اغوا نہیں ہو سکتی اب تو اپنے آپ کو خود ہی اغوا کروں گی میرے ساتھ چلو اکیلے جاتے ڈر تو نہیں آتا تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے سارا جیسی حسین لڑکی کا جیکب کو پسند کرنا کوئی عجوبہ نہیں تھا جیکب مردانہ حسن اور وجاہت کا شاہکار تھا چند اور لڑکیوں نے بھی اس کے ساتھ دوستی کی پیشکش کی تھی لیکن جیکب ان سے دور ہی رہا تھا دور رہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سب ناپاک اور عصمت بریدہ لڑکیاں تھی جیکب نے ان کی پیشکش ٹھکرا کر اپنی قیمت چڑھا لی اور اپنی کشش میں اضافہ کر لیا تھا وہاں تو یہ عالم تھا کہ بدکاری کو گناہ کی بجائے تفری بلکہ جائز تفری سمجھا جاتا پہلی ملاقات میں جیکب سارا کو بھی ایسی ہی بدکار لڑکی سمجھا لیکن سارا میں سنجید کی اور مطانت سی تھی جو جیکب کو اچھی لگیا سارا کو جب یہ پتہ چلا کہ جیکب بھی شراب نہیں پیتا تو وہ اسے اور زیادہ اچھا لگنے لگا پھر ایک رات سارا نے اس کے موز سے اپنی تعریف کرانے کے لیے پوچھا تم نے میرے رکش کی کبھی تعریف نہیں کی دوسرے مجھے راستے میں روک کر میرے فن اور جسم کی تعریف کیا کرتے ہیں جیکب نے کہا میری زبان سے تم اپنے فن کی تعریف کبھی نہیں سنو گی البتہ تمہارے جسم میں جادو کا ساثر ہے خدا نے تمہارے چہرے موہرے میں جو کشش پیدا کی ہے وہ خدا کے بندوں کی نظروں کو جکڑ لیتی ہے لیکن یہ جسم ناچتا ہوا اچھا نہیں لگتا نہ کسی کو انگلیوں پر نچاتا ہوا اچھا لگتا ہے یہ جسم کسی ایک مرد کی ملکیت ہوتا وہ مرد چھے کلمے پڑھ کر اس جسم کو احترام اور پیار کے ساتھ مستور کر کے لے جاتا تو اس جسم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی تم خدا کی توہین کر رہی ہو سارا نے اسے حیران سا ہو کر کہا جیکب تم کون سے چھے کلموں کی بات کر رہے ہو عیسائی اپنی دلہنوں کو مستور کر کے بھی نہیں لے جاتے جیکب گھبرا گیا پھر اچانک قیقہ لگا کر بولا میرے دماغ پر مسلمان سوار رہتے ہیں میری اپنی تو شادی نہیں ہوئی مسلمانوں کی شادیاں بہت دیکھی ہیں اس نے وضاحت کی کہ چھے کلمے اس کے مو سے نکل گئے ہیں مگر سارا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی پھر وہ چپسی ہو گئی اور خلاوں میں ٹک ٹکی بانت کر دیکھنے لگی بے تابسی ہو کر اس نے جیکب کے بازو پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تم مسلمان تو نہیں ہو جیکب میرا کہنے سے یہ مطلب نہیں کہ تم جاسوس ہو ہو سکتا ہے ملازمت کی خاطر تم نے اپنے آپ کو عیسائی بنا رکھا یا عیسائی مذہب قبول کر لیا ہو جیکب نے کہا جیکب مسلمان نہیں ہوا کرتے سارا میرا نام گلبرٹ جیکب ہے تم اتنی پریشان اور اتاس کیوں ہو گئی ہو معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں مسلمانوں کی خلاف اتنی نفرت ہے کہ تم ان کلموں کا نام بھی نہیں سننا چاہتی سارا نے کہا تمہیں راز کی ایک بات بتاؤں شاید تم اچھا نہ جانو مجھے مسلمان اچھ لگتے ہیں اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ چھے کلمیں پڑھ کر اپنی تلہنوں کو مستور کر کے لے جاتے ہیں پھر اس نے آہ بھر کر کہا عورت اریاں کر دی جاتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ مستور ہونے میں جو روحانی قرار تھا وہ چھن گیا ہے ناچنے میں بھی لذت نہیں اور اپنے حسن کے جادو تاری کر کے دوسروں کو انگلیوں پر نچانے میں بھی قرار نہیں میں جب تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو آئینے میں مجھے ایک قابل نفرت عورت نظر آتی ہے میں اپنے اکس کو مستور نہیں کر سکتی اس پر پردہ نہیں ڈال سکتی البتہ میری روح پر سیاہ پردہ پڑ گیا ہے جیکب نے کہا تم اس پیشے سے اتنی متنفر ہو تو نکل بھاگو یہاں سے سارا نے کہا کدھر کو یہاں سے بھاگوں گی تو کسی قہبہ خانے والوں کے قبضے میں آ جاؤں گی کیا تم میرے رکس کو پسند کرتے ہو یا مجھے جیکب نے کہا میں اس سارا کو پسند کرتا ہوں جو اس پیشے سے نفرت کرتی ہے اتاس اور پریشان رہتی ہے میں کہہ چکا ہوں کہ تم خدا کی توہین کر رہی ہو سارا نے کہا تم فوج میں کس طرح آ گئے ہو تمہیں کسی دے ہاتی گرجے میں پادری ہونا چاہیے تھا تم ہر روز کتنی شراب پیتے ہو جیکب بولا اس کی بو سے بھی نفرت ہے سارا نے وصوک کے لہجے میں کہا پھر تم مسلمان ہو اگر نہیں تو تمہارا باپ مسلمان تھا تم عورت کو مستور دیکھنا چاہتے ہو تمہیں رکس پسند نہیں تمہیں شراب کی بو سے بھی نفرت ہے شاید یہی وجہ ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو مجھے تو جو کوئی بھی دیکھتا ہے کھانے والی نظروں سے دیکھتا ہے تم میرے دل کے درد کو سمجھتے ہونا جیکب نے کہا سمجھتا ہوں سارا یہ درد میرے دل نے محسوس کیا تھا پھر وہ کئی بار ملے سارا جیکب کے ساتھ دل کی باتیں کیا کرتی تھی اس نے جیکب سے کئی بار کہا تھا کہ تمہاری چال تھال اور تمہاری خیالات مسلمانوں جیسے ہیں جیکب نے کئی بار اسے پوچھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ پسند کیوں کرتی ہیں سارا نے کبھی کوئی ٹھوس جواب نہ دیا البتہ دونوں نے یہ ضرور محسوس کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے ہیں زیافت کی رات جب جیکب اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کسی اور طرف جا رہا تھا وہ سارا کی رہائش کی طرف چل پڑا زیافت میں سارا کی غیر حاضری کی وجہ بھی ماری ہی ہو سکتی تھی اس عمارت میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی جیکب نے وہاں جانے کا خطرہ اس لیے مول لے لیا کہ تمام لڑکیاں زیافت میں گئی ہوئی تھی اور وہاں ملازم عورتیں بھی نہیں تھی جیکب اندھیری طرف سے گیا وہ سارا کا کمرہ جانتا تھا وہ دبے پاؤں کمرے کے دروازے تک پہنچا ہاتھ لگایا تو کی وارڈ کھل گیا ایک کمرے سے گزر کر وہ دوسرے کمرے میں گیا وہاں چھوٹی سی قندیل جل رہی تھی جس کی مددم سی روشنی میں اسے سارا سوئی ہوئی نظر آئی اسے یہ لڑکی دودھ پیتے بچے کی طرح معصوم لگی اس کا ہاتھ اپنے ہی بکھرے ہوئے بالوں میں الجا ہوا تھا کھڑکی کھولی ہوئی تھی بہیر روم کی تھنڈی ہوا کے تیز چھونکوں سے سارا کے بکھرے ہوئے بال آہستہ آہستہ ہل رہے تھے وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی جیکب نے ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا پیشانی اتنی ہی گرم تھی جتنی اس عمر کی سوئی ہوئی لڑکی کی گرم ہونی چاہیے تھی جیکب کوئی یہ اتمنان ہو گیا کہ سارا کو بخار نہیں جیکب نے دل ہی دل میں سارا سے کہا تم نخلستان کا پھول ہو جو باتشاہوں کی خوابگاہوں میں آ کر مرچھا جاتا ہے تم صبح کا ستارہ ہو جو سورج کی چمک سے بجھ جاتا ہے اور رات کو پھر چمک اٹھتا ہے تمہاری زندگی راتوں کے اندھیرے میں بیت رہے ہیں تمہاری قسمت اندھیرے میں لکھی گئی تھی تم مجھے کیوں اچھی لگتی ہو مجھ سے بار بار کیوں پوچھتی ہو کہ میں نے چھے کلموں کا ذکر کیوں کیا تم کسی مسلمان ماں کی کوکھ کی پیداوار تو نہیں تمہاری رگوں میں کسی مسلمان باپ کا خون تو نہیں اس راز سے پردہ کون اٹھائے گا تمہارے لیے میں راز ہوں تم میرے لیے راز ہو جیکب کو یادہ گیا کہ صلیبی فوجی مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے رہتے ہیں ان کی بچیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر جاسوسی اور بےہیائی اور رکس کی تربیت دیتے ہیں سارا بھی شاید انہی بدنصیب لڑکیوں میں سے ہوگی ورنہ یہ قوم احساسات اور جذبات کے لحاظ سے مردہ اور بےہیائی میں پوری طرح زندہ ہوتی ہے جیکب بھول گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے کسی مرد کو ان کمروں میں آنے کی اجازت نہیں تھی سارا اس کے دل میں ایسی اتری تھی کہ وہ خطروں سے بینیاز ہو گیا تھا اس سے رہا نہ گیا اس نے قندیل بچھا دی اور اس کے ساتھ ہی سارا کی آنکھ کھل گئی جیکب کو اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی تھی کون ہے؟ وہ بولا جیکب وہ بولی اس وقت ہی یہاں کیوں آئے ہو اس کے لہجے میں محبت اور ہمدردی تھی بولی کسی نے دیکھ لیا تو تم سیدھے قید خانے میں جاؤگے مجھے باہر بولا لیا ہوتا جیکب نے اندھیرے میں اس کے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا یہ پریشانی مجھے اس خطرے میں لے آئی ہے کہ تم بیمار ہو روشنی اس لئے گل کر دی کہ کوئی دیکھ نہ لے میں کسی اور نیت سے نہیں آیا سارا معلوم نہیں کیا کشش ہے جو مجھے ہی جہاں لے آئی کیا تمہیں بخار تو نہیں سارا نے کہا میری روح علیل ہے میں تو جب بھی محفلوں اور زیافتوں میں ناچتی ہوں میرا دل ساتھ نہیں ہوتا میرا جسم ناچتا ہے اور روح مر جاتی ہے مگر آج جب مجھے کہا گیا کہ موسل سے دو بڑے ہی اہم مہمان آ رہے ہیں تو روح کے ساتھ میرا جسم بھی بے جان ہو گیا مجھے متلی آنے لگی اور سر چکرانے لگا مجھے ان بادشاہوں کی جنگوں اور ان کے امن اور دوستی کے معاہدوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں لیکن میرے کانوں میں جب یہ بات پڑی کہ موسل سے مہمان آ رہے ہیں تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے صلیبیوں اور مسلمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ میرا گہرہ تعلق ہے ابھی تک یہ نہیں سوچ سکی کہ میرا روحانی تعلق کس کے ساتھ ہے صرف یہ احساس جاگٹھا کہ میں اس محفل میں نہیں ناچ سکوں گی میں موسل کے مہمانوں کا سامنا نہیں کر سکوں گی یا وہ مجھے دیکھ کر بھاگ جائیں گے جیکب نے پوچھا کیوں موسل والوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے سارا نے کہا میں بتانے ہی سکتی میں تو اپنے آپ کو بھی یہ بتانے سے ڈرتی ہوں کہ موسل والوں کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے جیکب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا سارا تم اپنا آپ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو کیا تمہیں کسی قافلے سے اغوا کیا گیا تھا تم کس باپ کی بیٹی ہو سارا کوئی جواب نہ دے سکی جیکب چونک اٹھا دونوں نے کھڑکی کی طرف دیکھا جو کھلی ہوئی تھی وہاں ایک سایا سا کھڑا نظر آیا سارا نے جیکب کے کان میں سرگوشی کی پلنگ کے نیچے ہو جاؤ جیکب نے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا آہستہ سے سرک کر فرش پر بیٹھا اور آواز پیدا کیے بغیر پلنگ کے نیچے چلا گیا سارا لیٹ گئی کھڑکی ساتھ کھڑے سائے کی آواز آئی سارا یہ ایک بوڑھی عورت کی آواز تھی جو بعض راتیں ناچنے گانے والیوں کو دیکھا کرتی تھی کہ کوئی لڑکی غیر حاضر تو نہیں اس کی آواز پر سارا نہ بولی عورت نے اسے ایک اور آواز دی سارا پھر بھی نہ بولی عورت نے تحکمانہ لہجے میں کہا سارا تم سوئی ہوئی نہیں ہو مجھے جواب دو اندیل کیوں بجھی ہے سارا نے موز سے ایسی آواز نکالی جیسے ہڑ بڑا کر جاگ اٹھی ہو گبراہٹ کی ادھکاری کرتے ہوئے بولی کون ہو کیا ہوا عورت کا سایہ کھڑکی سے ہڑ گیا وہ بولی میں ادھر سے آ کر بتاتی ہوں وہ دروازے کی طرف سے آنا چاہتی تھی سارا نے جھک کر جیکب سے کہا وہ دوسری طرف سے آ رہے ہیں باہر آؤ اور کھڑکی سے کود جاؤ جیکب نے پلنگ کے نیچے سے نکل کر کہا نہیں سارا میں اسے جانتا ہوں آنے دو اسے میں اس کی مٹھی کرم کر دوں گا تو خاموشی سے چلی جائے گی سارا نے کہا یہ خبیص عورت ہیں یہ درپردہ لڑکیوں کی دلالی کرتی ہے تم فوراں یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میرا جھوٹ مجھے مروا دے گا میں اسے سنبھل لوں گی وہ عورت ابھی دروازے تک آئی ہی تھی کہ جیکب کھڑکی کے راستے باہر کود گیا سارا نے قندیل جلا دی عورت اندر آئی جسم کے لحاظ سے وہ عورت کم اور مرد زیادہ تھی وہ سارا پر برس پڑی سارا نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کمرے میں اور کوئی نہیں تھا اور وہ شاید خواب میں بول رہی ہوگی عورت نے اسے کہا کہ خواب میں عورت کی آواز مرد جیسی بھاری نہیں ہو جائے کرتی عورت نے جھک کر پلنگ کے قریب فرش پر گرا ہوا ایک رومال اٹھایا بولی یہ کیا ہے یہ گز بھر لمبا اور اتنا ہی چوڑا کپڑا تھا جو مرد گرمی سے بچنے کے لیے سر پر ڈالیا کرتے تھے وہ بولی یہ کس کا ہے یہ اس کا ہے جو تمہارے پاس آیا بیٹھا تھا وہ کون تھا تم نے اسے کتنی رقم لی سارا نے غصے سے کہا میں اسمت فروش نہیں ہوں میں رقاسہ ہوں تم جانتی ہو کہ میں کسی مرد سے مو نہیں لگاتی عورت اس کے پاس بیٹھ گئی بولی سنو سارا یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ تم رقاسہ ہو مگر یہ تم نہیں جانتی کہ رقاسہ فوج کی جرنیل یا شہر کی حاکم نہیں ہوا کرتی میں اتنی سی بات کہہ دوں گی کہ تمہارے پاس رات کو ایک آدمی آیا تھا وہ تمہیں بیروت کے کسی انتہائی گھٹیا قہبہ خانے میں بیچ ڈالیں گے یا تمہیں قید میں ڈال دیں گے اس نشے میں بات نہ کرو کہ تم شاہی رقاسہ ہوں یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں سارا نے کہا تم مطلب کی بات کرو تو مجھ پر جو مہربانی کرنا چاہتی ہو اس کا معافضہ کیا لوگی میں ابھی عدا کرتی ہوں عورت نے کہا میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گی میں کسی اور سے معافضہ وصول کروں گی تمہاری ہاں کی ضرورت ہے سارا اس کا مطلب سمجھ گئی باہر سے شاہی مہمان آتے ہی رہتے تھے ان میں عیسائی بھی ہوتے تھے مسلمان بھی شاہی حیصد کے مہمانوں کی خاطر توازوں کے لیے لڑکیاں موجود رہتی تھی لیکن ان کے ساتھ جو عملہ آتا تھا انہیں اس قسم کی عیاشی مہیا نہیں کی جاتی تھی یہ عورت ان سے مل کر ان کے پاس لڑکیاں بھیجا کرتی اور مو مانگا معافضہ وصول کرتی یہ اس کا خفیہ کاروبار تھا بعض شاہی مہمان ایسے ہوتے تھے جو سرکاری طور پر دی ہوئی لڑکی سے مطمئن نہیں ہوتے تھے یہ عورت درپردہ محل کے ایک دو ملازموں کے ذریعے ان کی یہ ضرورت پوری کرتی اور انعام لیتی سارا اس کے ہاتھ کبھی نہیں آئی تھی مگر اب بھی یہ لڑکی اس کے جال میں آگئی وہ اگر بتاتی کہ اس کے پاس جیکب آیا تھا اور اس کے ساتھ اس کا تعلق پاک ہے تو یہ عورت کبھی یقین نہ کرتی اور دوسرا ظلم یہ ہوتا کہ جیکب کو قید میں ڈال کر بڑی ہی ظالمانہ عذیتیں دے دے کر مار دیا جاتا عورت نے کہا سارا اگر اپنے ہالاک انجام سے بچنا چاہتی ہو تو میری بات مان لو باہر سے دو مہمان آئے ہوئے ہیں بہت دولت مند ہیں پرسوں سے وہ ملازم سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اچھی قسم کی لڑکیوں کی ضرورت ہے یہ دراصل ان کی عادت ہے اپنے ہاں حرموں میں بیس بیس تیس تیس لڑکیاں جمع کیے رکھتے ہیں یہاں بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کمروں میں لڑکیوں کی چہل پہل لگی رہے کل تم ان میں سے ایک کے پاس جانا سارا نے پوچھا کون ہے وہ اگر مسلمان ہیں تو میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی عورت نے کہا تو قید خانے میں جاؤ ہوش میں آؤ اپنے آپ کو دیکھو تو تم کیا ہو اپنے پیشوں کو دیکھو شریف بننے کی کوشش نہ کرو وہ دل کھول کر انعام دیں گے جس میں تمہارا حساب ہی ہوگا سارا نے کہا اور پکڑے گئے تو عورت نے کہا میں پکڑنے والوں کا مو بند رکھا کرتی ہوں کل رہاں تیار رہنا اب تم سے بالکل نہیں پوچھوں گی کہ ابھی ابھی تمہارے پاس کون آیا تھا عورت چلی گئی سارا کے آنسو بہنے لگے